بریک کریے ہزباللہ پر اسرائیل کا بھیشن حملہ بریک کریے اس وقت کی بڑی خبار آئیڈی ایسٹرائک سے دیلہ دشن لیبنان بریکنگ اور شاٹ وجہ ہزباللہ کے کئی ٹھکاروں پر ودونسک بمباری یہ دیکھئے ذرا یہ دیکھئے ہوای حملوں میں ہزباللہ کے لان سینٹر دوا کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اب میں جاؤں گا ذرا وجہ تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے آئیڈی ایف کا اٹاک ہے اور دوسری طرف ازباللہ کا اٹاک ہے یہ اس وقت کی بڑی خبار لیکن اب آج کی سب سے بڑی خبار کچھ بڑا ہونے والا ہے مڈلیس میں پہلے ایک بار کیم فور پر آئیے مڈلیس میں کچھ بڑا ہونے والا ہے ایسے سنکیت مل رہے ہیں کیونکہ کل ہی دونوں جگہ کے دیفنس منسٹر اسریل اور امریکہ کے دیفنس منسٹر کے بیچ میں بات چیت ہوئی ہے فلور بریکنگ اس ورل کی بڑی خبار اسریل پار ایرانی ملیشیا کے بڑے حملوں کا خطرہ بریک کریے اس وقت کی بڑی خبار ملیشیا کی دمکی سے ایکشن میں امریکہ اسریل امریکی رکشہ منتری آسٹن اور یوف گیلنڈ میں بات چیت ہوئی ہے ریزیسٹنس فورسن سے خطرے پر فون کال پر بات چیت اسریل کے ساتھ کھڑا رہے گا امریکہ پینٹیکن نے کہا ہے بریکنگ اور شاٹ دکھائیے اس وقت کی بڑی خبار یہ دیکھئے ذرا امریکہ اور اسریل میں بات چیت ہوئی ہے بہت بڑے حملے کی تیاری چل رہی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبار یہ دیکھئے ذرا اور اسی خبار کے لیے میں سیدھے چلوں گا ذرا ہمارے اس کے جو فلور ہے اس کو فلور کو دکھائیے بگل میں حزباللہ کی اٹیک کی جو کبریں وہ بریکنگ اور شاٹ دکھا دے رہیے گا یہ دیکھئے ملیشیا کی دھمکی سے ایکشن میں یو ایس اور اسریل اس وقت کی بڑی خبار جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے جو ہمارے پاس جانکاری آ رہی ہے ملیشیا کی دھمکی سے ایکشن میں یو ایس اور اسریل ویجے بی الارڈ یہ دیکھئے ذرا ملیش میں ایران سمرتیز ریزنس فورس بہت بڑا خطرہ ہے اس وقت کی بڑی خبار ایران سمرتیز ریزنس فورس کے خطرے سے پار امریکہ اور اسریل میں بات چیت ہوئی ہے بڑی خبار آ رہی ہے امریکی رکشہ منتری لائٹ آسٹن اور اسریلی رکشہ منتری یوف گیلن کے بیچ فون کال پر بات چیت ہوئی ہے اسریل کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا امریکہ پینٹیکن نے کہا ہے گازہ میں سیز فائر اور مندق سمجھوتے پر زور ہے آسٹن نے کہا ہے یہ پینٹیکن کے حوالے سے ایک حبر ہے ویجے اوپر شاٹ دکھائیے گا دونوں شاٹ جو ہیں وہ دکھائیے گا سیز فائر چلیے سنہ سر کے پاس سنہ سر کیا ایسا لگ رہا ہے کہ سیز فائر جو اب دکھائی دے رہا ہے وہ ہوتا نہیں دکھائی دے رہا ہے اور کل ہی ملاقات ہوئی ہے ہزباللہ اور ہماس کے نیتاؤں کے بیچ میں سیز فائر اس لیے ہوتا نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہماس نے منع کر دیا ہے کہ گازہ میں فورن ٹروپس نہیں رہیں گے اب آگے کیا ہوگا دیکھیں نشانت جو چیزیں ہو رہی ہیں نو مہینے کا سمیہ بھی چکا ہے اور میرا یہ ماننا ہے یہ نومبر سے بھی آگے جائے گا اور سم ویر ان دا منت آب مارچ بوت ان ٹرانس اٹلینٹک ایریا ہے میں میجیٹیرین کے اندر میں آپ چیزوں کو تھوڑی بدلتی ہوئے دیکھیں گے دیکھیں خورک بھوگ کیا رہا ہے اور ہم چیز کیا دیکھ رہے ہیں جیدی ہماس کی بات کریں تو ہماس ٹو تھرٹ اور دسپلائی ہوئی چکا ہے دیکھیں آج ہی ایک خبر آیا ہے پھر کھان یوسف سے جو آئیڈی ایف ہے اس نے کہا ہے کہ وہاں سے فکیٹ کریں تو کبھی پوری کی پوری وہاں پر آپ کو پتا یہ ٹوئنٹی تھری لاکس لوگ ہیں تو تقریبا جو وہاں کے یہ ہیں پندرہ لوگ جو ڈسپلیسٹ ہیں پندرہ لاکھ لوگ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی اوپر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں اور ان کا بدھنس چلتا رہے گا اور یہ چلے گا کیونکہ جب تک کی ان کو انہوں نے پوری طرح سے انہوں نے ان کی ایفیکٹیو نسو ہماس کو ختم کرنا میں بھی نہیں مانتا ہوں کب کوئی ختم کر پائے گا کیونکہ سوچ ہے وہ ہماس سوچ ہے یعنی تائیس لاکھ لوگ کے بیچ میں یہ چنتا جنک بات ہے لیکن اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے دکشڑ لیبنن میں آئی ڈی ایف عملوں سے دہشت اس وقت کی بڑی خبر بریک کریے شاٹس میں اب اسرائیل کی باری یہ دیکھیں بین جوبل میں گرجے اسرائیل کے فائٹر جیٹس شاٹس کے ساتھ حضباللہ کے ڈکانوں کی پہچان کر کے بمباری کی گئی ہے یہ دیکھیں ذرا اورے باپرے شاٹ دیکھیں ذرا یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سامنے آ رہی ہے اسی کے ساتھ ایک اور بریکنگ سیدھے آئیے لیبنن میں کافی اندر تک اسرائیلی بمباری بریکنگ اور شاٹ دیکھیں ذرا یوم اور میں ائر فوس بم سے گھار تک حملہ کیا گیا ہے فوس فورس بم سے ساری فوس فورس بم سے گھار تک حملہ کیا گیا ہے فوس فورس بم سے حضباللہ کا ہاتھیار ڈپور خاک کر دیا گیا یہ دیکھیں یہ پہلی بار اوفیشلی کہا جا رہا ہے کہ فوس فورس بم کا استعمال ہوا ہے رہائشی علاقوں میں آٹلری فائرنگ سے باری نقصان پہنچائی ہے اس وقت کی بڑی خبر میں جاؤں گا ویجے دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دیکھائی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر اور سیدھے میں چلوں گا میرے ساتھ یہاں پر وینود اگستین سر ہیں آپ جو کی خود فائٹر پائلٹ رہ چکے ہیں ابھی بھی فلائی کرتے ہیں فائٹر پلینز دو نہیں لیکن ہاں وینود سار یہ جو اسرائیل کی سٹرائٹیجی ہے میرے پاس جو انفرمیشن ہے الگ الگ سورسز سے وہ یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کے اوپر نیتنیاہو کے اوپر دواب ہے ان کے پاس ہتھیاروں کا سٹاک کم ہے لیکن فائٹر پلینز جو ہیں وہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں ہو کیا رہا ہے سار ہزباللہ لیبنن کے اندر جا جا کے اٹاک چل رہے ہیں جس کے ویڈیوز میں دکھا رہا ہوں بالکل اور جو جنرل نے بھی کہا منیش نے بھی کہا دیکھئے اور چارک طور پر war declared نہیں ہے man to man contact کا کوئی ابھی تک ہمارے پاس کوئی ذکر نہیں آیا تو ان کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں فیاس اونک coordination and ہماس اور ہزباللہ coordination بہت ہی خراب یا نا کے برابر رہا نہیں تو یہ اگر coordinated attack کرتے ہیں نوٹ سے اور ویس بینک اور گازہ سٹرپ سے آج اسرائیل کا ہو سکتا ہے نامو نشان نہیں رہتا یا کئی اور سپائرل ہو کے کوئی اور war کی طرف چلگاتا ہو تو ہزباللہ کا خاتمہ تو تیہ ہے سامنے بتائے گا کب اور ایک ہاتھ باندھ کے جو ید لڑرا اسرائیل وہ ہزباللہ کا خاتمہ کر پائے گا دیکھیں ان کے پاس جیسے آپ نے کہا ویپنز کی کمی ہے تو ان کو بلکل ناپا تولا میچ کھیلنا پڑے گا یہ تین فرنٹ یا دو فرنٹ ایک ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ دینے کی قابل ہے نہیں ان کے پاس مین پارکی بھی بہت بہنکر کمی ہے جس کے وجہ سے یہ ابھی ہوای جہاج پہ یا ایریل بمبارمنٹ پہ سب سے جیدہ بلکل ٹھیک کہنے پچھلے ہفتے منیش نے بھی یہی بات ہمیں سے کہی تھی 67 یہ نہیں ہو پائے گا مجھے یاد ہے منیش نے پچھلے ہفتے اسی شو میں یہ بات گئی تھی لیکن اس سب کے ویج میں کیم فور پر بڑی بیکنگ ہوتی پر امریکی برٹین کی ودون سکھ بمباری اس پر امریکہ اور برٹین کی ودون سکھ بمباری وہاں پر چناب کا نتیجہ کچھ بھی ہو بائیڈن اپنے ہوش میں ہو یا نہ ہو لیکن ہوتی کے اوپر بمباری چل رہی ہے یہ دیکھیں فلور پر آئیے ویجے اور اس کے بگل میں بریکنگ اور شوٹ چلائیے گا امریکہ کو گریس کا ساتھ ہوتی پر پلٹوار اس وقت بڑی کبار ہوتی پر امریکہ برٹین کی ودون سکھ بمباری یمن کے ہوتی کے دو بیس پر بمباری کی گئی ہے بڑی کبار ایک ہفتے میں امریکہ برٹین کا یمن پر 19 ودون سکھ حملے فل گرافکز ہی امریکی گھڑ کے حملے میں ہوتی کے چھے سے زیادہ مزائل لانچ بیٹ تباہ ہو گئے اس وقت کی بڑی کبار اپنے شپ پر حملے کی بات اپریشن پروسپیرٹی گارڈن میں گریس شامل ایک اور بڑی کبار فلور بریکنگ سیدھ آئیے ہوتی پر امریکی سینا کا پر امریکی حملے میں تباہ ہوتی کا سرفیس ڈرون ریڈ سی میں ہوتی کے دو سرفیس ویسل ڈرون نش بریکنگ اور شاٹ ویجے یمن میں ہوتی کا ریڈار سائٹ زمین دوز بڑا دعوی یہ اس وقت کی بڑی کبار سیدھ آئی اس کے فلور پر اس پہلے والی بریکنگ اور شاٹ بگل میں دکھائیے گا ویجے یہ دیکھ امریکی حملوں سے دیلا ہوتی اس وقت کی بڑی کبار چاویز گھنٹے میں دوسری بار ہوتی کے ٹھکانے پر بڑے حملے کیے مزائل بڑی بڑی خبار ہوتی کے چیف عبد الملک بدردین کی بورننگ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے اس کے بولتے ہوئے شاٹ سے جب اسے دھمکی دیئے خود کو سرکشت نہ سمجھے یو اے ہوتی رکھائے بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ دیکھئے یو اے ای کے شہروں پر بڑی خبار یہ دیکھئے بہت بڑی خبار ہے یہ بہت بڑی خبار ہوتی چیف عبد الملک بدردین کی یو اے کو دھمکی اس وقت کی بڑی خبار ہوتی صرف یو اے کے سینکوں پر حملہ نہیں کرے گا ہوتی یو اے کے شہروں کو بم سے دماغ کر دے گا پچھلے دو سال سے ہوتی اور یو اے کے بیٹ بینک اب تو یو اے جاتے رہتے ہیں یہ جو خبر آ رہی ہے ہوتی کا یہ جو تھرٹ ہے اس کا امپلیکیشن اس کا امپیٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ بہت اچھا سوال ہے امپیٹ کھل رہا کوئی آیا میں وہاں سے اور زمینی طور پر میں سچ بتاؤں اسپیشلی عام لوگوں کے بیچ میں یہ خبر اتنی تیجی سے فیالی نہیں ان کو ضرور پتھائے کہ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی چل رہا ہے لیکن ہوتی کا یہ جو یہ جو اٹیک والا جو باتیں ہیں یہ عام لوگوں تک نہیں پہنچا ہے تو life is as normal anywhere in UAE all اتینوں شہروں میں لیکن اگر آپ ان کے حرکت غلفہ فمان بہرین ان جبوں میں دیکھیں گے جہاں پہ US کا بیس ہے وہاں پہ تین سے چار کنا اکٹیوٹی بھڑ گیا ہے بہرین میں اسپیشلی جہاں US کے فلیٹ وہاں پہ تین آت ہے وہاں پہ ڈرونز کے اور فائٹر پلینز کے ان سب کی باتیں ان کے اپنے ارگباروں میں چپ رہیں تو یہ ایریا ہوت ہونے والا ہے جب یہ ہوتی کا اٹیک یا ایک یا دو اٹیک بھی شروع ہو بھین گاہ ڈیوٹی